صفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے اس میں لکھا ہے اوٹ ایک گواہی ہے اور اوٹ کا دینا شران جو ہے ایک ضروری عمل ہے اوٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے اوٹ کا نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے یہ بات یاد رکھیں اور نہ اہل کو اوٹ دینا حرام ہے اوٹ نہ دینا بھی حرام ہے اور نہ اہل کو اوٹ دینا بھی حرام ہے دبل جرم ہے اوٹ کا نہ دینا حرام اور اوٹ کو ناہل کو دینا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی حرام ہے ہمارے اسلامی آسحاؤں پر حملے کیا جائیں مسجدوں کو نشانہ بنایا جائیں ہمارے تاجر حضرات کی دکانوں کو نشانہ بنایا جائیں قرآن جلایا جائیں ہماری بہن بیٹیوں کو دروادے توڑ کر ان کو گریفتار کیا جائیں تو گلبرکے کی تاریخ میں کبھی نہیں پیش آیا ایسا واقعہ کیوں قیادت کی ناہلی کی وجہ سے قیادت کی ناہلی کی وجہ سے آپ کے چار پرسند چار فیصد ریزرویشن آپ کے کینسل کر دیئے گے لیکن کوئی احتجاج نہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھی بیدان سودا کے اندر تو ہم اوٹ ہم دیتے ہیں تاج ہم پھین آتے ہیں اور ہماری آواز نہ اٹھائی جائے ہماری سیفٹی کی بات نہ کی جائے تنظیمیں متحد ہو رہی ہیں گلبرکہ کی دانشور حضرات متحد ہو رہے ہیں گلبرکہ کے سیاسی مسلمان حضرات ناصر حسین استاد صاحب کے ہاتھ تو مضبوط کر رہے ہیں خو بھاگبان بیدازرے آپ کی تاہید میں اتر چکی ہے کئی تنظیمیں آپ کی تاہید میں اتر چکی ہے لہٰذا آج ہی جس سیس سے صدا انسانیت فاؤنڈیشن گلبرکہ یہ آپ کی تاہید کا اعلان کرتا ہے اور آپ تمام حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ آپ تمام حضرات آلی جناب ناصر حسین استاد صاحب کی بھرپور تاہید کریں بھاری اکثریت سے آپ کو جتا کے لائیں آپ خود بھی ہوت ان کو ڈالیں آپ کی جل ملنے والوں سے جلنے والوں سے گھر والوں سے دوست و اہباب سے تمام لوگوں سے ان کی تاہید کا اعلان کرانے ہیں ابھی نہیں الیکشن لڑے ہیں مگر لیڈر ہیں لیڈر پارلیمنٹ کا محتاج نہیں ہوتا پارلیمنٹ لیڈر کی محتاج ہوتا ہے لیڈر اسمبلی کا محتاج نہیں ہوتا یاد رکھئے گا اسمبلی لیڈر کی محتاج ہوتا ہے مستر وشنات پرتاب سنگھ ایکس پرائم نسٹر آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں ذات کو جماعت کے لیے قربان کر دینے میں زندگی ہے جماعت کو ذات کے لیے قربان کرنے میں زندگی نہیں ہے آج اگر آپ کسی ذات کے لیے اپنی جماعت کو قربان کر رہے ہیں خدا کبھی نہیں ماف کرے گا یہ علماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ان علماء کی تمام کوشنیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم جیت کر ضرور آئیں گے دیر سو سے دو سو علماء کرام ہیں ایک ایک علم دین کے پیچھے میرا جہاں تک ناکش تجربہ ہے ایک ہزار مسلیہ ہیں ایک ہزار مسلیہ ہیں اگر ہم سب کے سب مل کر ناصر حسین اس ساتھ صاحب کو جتا کر لے کر آئیں گے یہ خیالت ہماری ہمیشہ کیلئے باقی رہیں گے اور جن سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ اتنے سنگین حالات ہیں اتنے پرخطر حالات ہیں وہ سب آپ کے علمے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگ مجھ سے سوال کریں کہ سمپتی اوٹ کانگریز کے ہیں 30 سے 35 ہزار اوٹ ان کو جائیں گے آپ کیسا تائید کر رہے ہیں آپ کیسا تائید کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ناصر حسین اس ساتھ صاحب کے اندر کرڑا کی سلائیت ہے انگلیش کی سلائیت ہے اور حالات پہ اوبر ہے اور کلیکٹر سے بڑے بڑے عدداروں سے للکار کے آنے آکھ میں آکھ ملا کے بات کر سکتا ہے آپ یہ کہتے ہیں سو بچے ہیں ناصر صاحب اچھے ہیں فلاہ اچھے ہیں سو بچے ہیں آپ اوڑ دالے تو جیت کے آسکتے ہیں ہم کسی پارٹی کو پارٹی کو دے کر اوٹ نہیں دے رہے ہیں جس طریقے سے انیس سو اٹھتھر میں خمر الاسلام کو شخصیت کی بنیاد پر جتا کر لائے گیا ہے اسی طریقے سے آج ہم خائد ملت آلی جناب ناصر اصلاح صاحب کی شخصیت کی بنیاد پر ہم اوڑ دے رہے ہیں شخصیت کی بنیاد پر اوڑ دے رہے ہیں میں آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہاں تک کہ ناصر اصلاح صاحب کے جیتنے کے سلسلے میں روزہ رکھنے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے ناصر اصلاح صاحب کے جیتنے کے سلسلے میں دعاوں کی ضرورت پڑی تو دعاوں کا اعتمام کریں گے ناصر اصلاح صاحب کے جیتنے کے سلسلے میں زمینی اعتبار سے باریکی یعنی جتنی باریکی کے ساتھ محنت ہو سکتی ہے ہم تمام کے تمام علماء دو سو سے ڈائے سو ہم آپ کے ساتھ زمینی اعتبار سے محنت کرنے کے لئے تیار ہیں میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ میں تیار ہیں میں سبھیں سبھ تیار ہیں انشاءاللہ سبھ تیار ہیں انشاءاللہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبی ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبی ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنیں لہذا میرے محتر مذرگ و دوستو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام ہم تمام امت مسلمہ کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں اور اتحاد اور اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کوئی ہم کو بتا رہا ہے ڈڑا رہا ہے کہ بھئی دیکھو اوٹ ہمارے سمبتی ہیں اگر تم فلان کی طرف جاؤ گے تو اوٹ بڑھ جائیں گے یہ سو گمراہی کی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کچھ گتے دار ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ڈیلز کی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ عہدے دیئے گئے ہیں لیکن میرے مہابہ بھائی و بذرگ و دوستو جب ہم مسلمانوں نے گلبرگاہ کی عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اتفاق کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ کیا آیا نتیجہ یہ آیا کہ الحمدللہ غلحاج خمرالسلام صاحب نے لگ بک اٹھا ہزار چلر اوٹ حاصل کیے کتنے اٹھارہ ہزار چلر اور جبکہ اس کے برخلاف جو محمد علی صاحب جو شار سے پانچ مرتبہ یمیلے رہے چکے تھے ان کو کتنے اوٹ ملے دو ہزار چلر اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کریں گے تو دس ہزار کانگریز کا امیدوار وہ امیدوار جس نے اپنا لوہا ایک نہیں دو نہیں چار سے پانچ مرتبہ منوا چکا تھا وہ صرف دس فیصد اوٹ لے رہا ہے ٹین پرسنٹ اوٹ لے رہا ہے اور حالی جناب الحاج خمرالسلام صاحب نوت فیصد اوٹ لے رہے ہیں کتنے لے رہے ہیں نوت فیصد اوٹ لے رہے ہیں تو اس سے معلوم کیا ہوا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اور ہم متحد ہو جائے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں متحد ہو رہے ہیں تنظیمیں متحد ہو رہی ہیں گلبرگاہ کی دانشور حضرات متحد ہو رہے ہیں گلبرگاہ کے سیاسی مسلمان حضرات ناصر حسین استاد صاحب کے ہاتھ تو مضبوط کر رہے ہیں بھاگبان بیزادری آپ کی تعاید نے اتر چکی ہے کئی تنظیمیں آپ کی تعاید نے اتر چکی ہے لہٰذا آج ہی جس سیس سے صدائے انسانیت فاؤنڈیشن گلبرگاہ یہ آپ کی تعاید کا اعلان کرتا ہے اور آپ تمام حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ آپ تمام حضرات آلی جناب ناصر حسین استاد صاحب کی بھرپور تعاید کریں بھاری اکثریت سے آپ کو جتا کے لائیں آپ خود بھی ہوت ان کو دالیں آپ کی جل ملنے والوں سے جلنے والوں سے گھر والوں سے دوست و احباب سے تمام لوگوں سے ان کی تعاید کا اعلان کرالیں اور ان کی ذہن سازی کریں بس میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آلی جناب الہاج ناصر حسین استاد صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیابی کامیاب بنائے آمین اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرہ نہ شیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں شہنسین پر تشریف فرما ہندوستان کی عظیم اور مشہور سخیت حضرت مولانا علامہ عبید الرحمان صاحب قبلہ عظمی دامت برکاتہوں اور شہنسین پر تشریف فرما شہریان گلبرگا کے دیڑوں کی دھڑکن اور ہونہار قائد متحرک فعال قائد بے باگ اور بے خوف قائد الحاج ناصر حسین استاذ صاحب اور خطیب دکن حضرت مولانا عبیقار حمد اشرفی صاحب قبلہ اور دیگر تمام معزز اور محترم علماء کرام ہمارے عزیز دوست اور بڑے بھائی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمت صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ملت کے فکرمند علماء کرام اور دیگر دانشوران قوم ملت میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ایک عظیم عبادت کیلئے یہاں بیٹھے ہیں عظیم عبادت کیلئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ سب علماء ہیں کہ جو کسی کے فکر میں رہتا ہے کسی بندے مومن مومنہ کے فکر میں رہتا ہے اللہ اس کے فکر میں رہتا ہے جو کسی کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے ہماری وہ شریعت ہے اگر کوئی بلی کو بھوکا مار دے تو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اسے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے ہم جو بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی ایک عظیم قیادت کا انتخاب کریں عظیم قیادت کا انتخاب کریں اور وہ وقت آگیا ہے دس مئی کی تاریخ ہے دس مئی کی تاریخ ہے اور ہمیں اپنی ہمیں اپنی یتیم قیادت کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے یتیم قیادت کو دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے کیوں ایک زندہ شہر ہے تاریخی شہر ہے دو دو بڑے بڑے اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں قسم اللہ پاک کی اگر ہم نے اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نہ ہمیں نسلیں معاف کریں گی اور نہ اللہ معاف کرے گا نہ رسول اللہ معاف کریں گے اور نہ دو بڑے سوئے ہوئے اولیاء کرام ہمیں معاف کریں گے سورہ البقرہ کی آیتِ کریمہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ تم گواہی کو نہ چھپاؤ اور گواہی کا چھپانا گناہ ہے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے پروسی ملک کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اوٹ کی شرعی حیثیت اس میں انہوں نے ایک بہت بڑے مفتی کا ایک قول نقل کیا ہے مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے اس میں لکھا ہے اوٹ ایک گواہی ہے اور اوٹ کا دینا شرعان جو ہے ایک ضروری عمل ہے اوٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے اوٹ کا نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے یہ بات یاد رکھیں اور نہ اہل کو اوٹ دینا حرام ہے اوٹ نہ دینا بھی حرام ہے اور نہ اہل کو اوٹ دینا بھی حرام ہے دبل جرم ہے اوٹ کا نہ دینا حرام اور اوٹ کو نہ اہل کو دینا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی حرام ہے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت کے پورے دنیا کے بارے میں کہوں عالم اسلام کے بڑے اسکالر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب اس کتاب کو پڑھیں اوٹ کی شرعی حیثیت اور اس میں انہوں نے پفتی ضرولی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس قول کو نقل کیا ہے اس لئے وقت آ گیا ہے دستاریخ کا کہ ہم اپنے اوٹ کو صحیح استعمال کریں اوٹ کا صحیح استعمال کریں اور اہل کو اوٹ دیں نہ اہل کو اوٹ دینا حرام ہے اور اوٹ نہ دینا بھی جرم ہے پارے اسلامی آسحاؤں پر حملے کیے جائیں مسجدوں کو نشانہ بنایا جائیں ہمارے تاجر حضرات کی دکانوں کو نشانہ بنایا جائیں قرآن جلایا جائیں ہماری بہن بیٹیوں کو دروادے تو کر ان کو گریفتار کیا جائیں تو گلبرکے کی تاریخ میں کبھی نہیں پیش آیا ایسا واقعہ کیوں قیادت کی نہ اہلی کی وجہ سے قیادت کی نہ اہلی کی وجہ سے آپ کے چار پرسند چار فیصد ریزرویشن آپ کے کینسل کر دیئے گے لیکن کوئی احتجاج نہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھی بیدان سودا کے اندر تو ہم اوٹ ہم دیتے ہیں تاج ہم پیناتے ہیں اور ہماری آواز نہ اٹھائی جائے ہماری سیفٹی کی بات نہ کی جائے ہمارے حقوق کی لڑائی نہ لڑی جائے ہمارے حقوق کے لئے کوئی آواز نہ اٹھائے میں علماء اکرام ہیں آپ کی خدمت پر کیا کہوں اس وقت کا بہت بڑا فریضہ ہے اپنی قیادت کو زندہ کرنا اور میں کہا کرتا ہوں اس قوم کا لیڈر نہیں ہے اس قوم کا قائد نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے وہ قوم مردہ ہے یہ بات یاد رکھئے اس لئے ہمیں یہ علماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ان علماء کی تمام کوشنیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم جیت کر ضرور آئیں گے کہا ہے اس کے ساتھ تو یہ نہیں آپ لوگوں نے نہیں سنا ایک سانس سیویل کوٹ فرس سیکنڈ یانارسی ہم کرنا ٹرک سے لاؤ کریں گے تو یانارسی میں ناشرن سائن استاد ماروتی مان پڑے آج ہمارے درمیان نہیں ہے ہم اور دیگر لوگ لیڈر مل کے مددہ اس نے ایڈوکیٹ ہے کہ کسا کام کیا ہم کو ہاؤس آرسٹ کیا گیا وان فارٹی فورت وڑے ہم ہم کو گولی مانے کا بھی چانس جاتے تھے تو ہم نے اس کو فیس کیا تو وہ نوجوان آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو آپ یانارسی کے لئے ہم کو تیار ہونا ہے تو یہ سب ہم پوری بڑی ٹیم ہے ان کو ساتھ دے گی اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اچھے اور اماندار ادمی کو آپ کو چن کر آگے لانا ہے یاد رکھو یہ ٹرننگ پوئنٹ ہے یہ انخلابی آپ کو فیصلہ لینا ہے اگر یہاں اگر ہم فیصلہ نہیں لیں گے تو یقین مانئے کہ آنے والے پچیس سالوں میں ہم پھر اپنی خیادت کو دھونٹے رہ جائیں گے اور ہماری نئی نسلیں ختم ہو جائیں گی ڈیل ایمیٹیشن کا بھی معاملہ ہے ڈیل ایمیٹیشن میں بھی ہماری یہ سیڈ ہنڈیڈ پرسٹنڈ اس کو اڑ جائے گی اگر صحیح نماندہ اگر اس مہا پر بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئے حوصلے کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ ناشو رسلہ اندرستاد کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب مل کر کے انشاءاللہ ان کو جید دلانے کی ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں گے شکریہ یہ وقت تقریر کا نہیں یہ وقت تحریک کا ہے تقریریں بہت ہوتی ہیں تقریروں میں استحقام نہیں ہوتا اور سننے والوں میں بھی استقلال نہیں ہوتا اسط میں علماء کو آنا چاہیے یا نہیں سیاسی رہنمائی علماء کو کرنا چاہیے یا نہیں چونکہ یہ علماء کا اجتماع ہے اس لیے میرا خصوصی خطاب اپنے علماء سے ہے میں آپ سے ارز کروں کہ دین کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ غلط فہمی ہمیشہ کیلئے دور ہو جائے گی دین ہم سمجھا نہیں سکے صحیح طریقے سے اس لیے ہماری عوام کے اندر یہ غلط فہمی موجود ہے کہ صاحبانے مسجدوں ممبروں محراب کو سیاست سے کیا تعلق علماء کا سیاست سے کیا تعلق عام طور پر یہ بات ناصر بھائی کہی جاتی ہے اور ہمارے نبی پاک نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے درود ضرور پڑھا کیجئے سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کیجئے حضور نے فرمایا تم پہ صرف دو حق ہے دو فرض ہے یہ دو فرض ادا کرو تم سچے مسلمان ایک حق ہے اللہ کا اور ایک ہے اللہ کا بندوں کا جب ہم مذہبی بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور جب ہم سیاسی بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں یہ ہے وہ سیاست اسلام میں یہ ہے وہ تصور سیاست جس کی بنیاد پر آج ہمارے اوٹ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسائل تائے ہوتے ہیں پارلیمنٹ اور اسمبلی سے اور پارلیمنٹ اور اسمبلی بنتی ہے اوٹ کی سے اور حکومت بنتی ہے اوٹوں کی اکثریت سے آج بہت لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گا دو منٹ آپ سے اور لوں گا وہ دو منٹ یہ ہے کہ آپ لفظ اتحاد کی بات بھی بار بار آئی ہے اتحاد کیجئے اتحاد کیجئے اتحاد کے بیمانہ کیا ہے اگر سب لوگ متحد ہی ہیں تو لفظ اتحاد سے زیادہ بیمانہ کوئی چیز نہیں ہے بہت اچھے اگر سب متحد ہیں تو لفظ اتحاد بلکل بیمانہ ہے ڈکشنری سے خورش کے پھیک دینا چاہیے اس کو ہاں لوگوں میں اختلاف ہے اور اپنی ضرورت کو سب مانتے ہیں مثال کے طور پر لیڈر بہت اچھے ہیں ناصر استاد مگر ہم تو اٹ کانگریس کو دے لیے ٹھیک ہے اختلاف ہوا نا یہ ہے جذباتی فیصلہ اور ذاتی فیصلہ مسلمان دنیا میں پیدا ہوا ذاتی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں جماعتی فیصلہ کرنے کے لیے تو اختلاف ہونے کے باوجود اگر قدر مشترک کے نام پر اتحاد ہو جاتا ہے تو لفظ اتحاد کا چہرہ کھل جاتا ہے بہت اچھے الگ الگ سب کے اختلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ اوٹ نہیں دینا چاہتے ہیں ناصر استاد کو مگر یہ مانتے ہیں کہ ناصر استاد ہی لیڈر ہے لوگ دوسرے کو اوٹ دینا چاہتے ہیں مگر یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے تو اب میں بتا ہوں آپ کو کہ اگر جذباتیت سے لیڈر چھوڑ دیا گیا ماننے کے بعد بھی تو نقصان کس کا ہے ذات کو جماعت کے لیے قربان کر دینے میں زندگی ہے جماعت کو ذات کے لیے قربان کرنے میں زندگی نہیں ہے آج اگر آپ کسی ذات کے لیے اپنی جماعت کو قربان کر رہے ہیں خدا کبھی نہیں معاف کرے گا اس لیے ذات سے اوپر اٹھ کر جماعت کی بات سوچیں اور جماعت کے لیے آج کے دن ناصر استاد سے بہتر کوئی لیڈر آپ کے شہر میں نہیں ہے میں ان کی حمایت کے لیے آپ سے اپیل کرتے جا رہا ہوں خدا حافظ میں پھولیشتہ الیکشن میں میں نے کہا تھا آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ معاملہ تبدی کی پانچ سال وہی معاملہ ہوا آج پوری ذمہ داری کے ساتھ مقابلہ سیدھا ہے بھارتی اجنتہ پارٹی اور ہمارے بیج میں مقابلہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ افسوس کرتے رہ جائے پانچ سال اور سوڑی محنت کرتے تو جیت جاتے ہیں کانگریس والے ان کی سازشیں جھوٹ افوا ہے آخر دو دن آخر دو دن میں اس مقتلس قسم کی جھوٹ پرانے فوٹو لیے بتا ہے ایسا ہوا سیٹنگ ہوئی کامپرومیز ہوئی یہ چیز ہونے والی ہے اس کو اپر بھی آپ کی نظر ہونے چاہیے آپ اس کو مطور جواب دینا چاہیے جب تک زندہ ہوں ملت کے لئے آواز اٹھاتا رہوں گا یہ میرا وائدہ ہے یہاں پر دو ہی چیز کہہ کے میں اپنی جگہ لوں گا علماء اکرام کی تنخواں کا ماملہ مولانا عبداللہ خان آجمی صاحب ملتہ ہے میرا کمیٹمنٹ ہے میرا وائدہ ہے تلنگانہ میں جو ہدیہ آپ کو ملتا ہے یہاں سے بہت زیادہ ہے کمار سوامی صاحب چیف مینسٹر بننا آج کی تاریک میں بلکل صاف نظر آ رہا ہے سو فیصد نظر آ رہی ہے آپ کے بھائی کو جتائیے عبداللہ خان آجمی صاحب ہیں سی ایم ابراہیم صاحب ہیں میں اگر ایم ایم لے رہوں گا سو فیصد آپ کی تھنکاؤں کو اضافہ کرنے کے لیے گیارنٹی لکھتے لیے میں نے سسٹو کے اندر ڈالوں گا کمار سوامی صاحب کے صاحب میں بات کروں گا اسمبلی میں بات کروں گا اگر نہیں مانے تو حکمتاں یہاں گلبرگا میں جس پروگرام میں رہیں گے آپ کو پھر سے آپ کو دعوت دوں گا اور ان کے سامنے اعلان کریں گا کو بھی اس میں شامل حال رکھیں گے اس میں بے شکر بے مانے ہیں آپ مجھے ایک بار آزمائی موقع دیجئے آپ آزمائیں گے نہیں اور جو ہے بولتے جائیں گے ان کو موقع مرد دیجئے آج کانگریس ریس میں نہیں ہے کانگریس چند مطلب پرست مفات پرست چاپلوسوں کی گتے داروں کی جماعت بنتے رہی گئی ہے ان کا مقابلہ ہم کو ایک ہو کر کے ہم کو کرنا ہے ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی کا جو اتحات کا مثال ہے اس مثال کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ و تعالی آپ یہاں پر موجود ہیں آپ تمام لوگوں کا نہیں دے رہے ہیں دو دو ہزار تین تین ہزار لوگ رہے پانچ ہزار لوگ رہے تو بھی اتنا وقت اتنی انتظار کر کے یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے مگر آج آپ لوگوں کے بیچ میں آپ یہاں پر ایک دو اڑی سو لوگ نہیں ہیں کم سے کم ایک ایک ہزار ہے آپ جو ہے گلبرگا شہر کے اندر جیت کی گارنٹی جلاس آپ کا ذہن آپ کا مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ جو candidate کے ساتھ ہیں آپ جو party کے ساتھ ہیں وہ آپ کے لئے ملت کے لئے خوم کے لئے گلبرگا شہر کے لئے بہتر ہے یقین ہے آپ تمام لوگوں کو کہ اس میں شکھ ہے کوئی تو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اپنی planning کے طے آگے آنے والے دست تاریخ تک کیونکہ آخری کے دو دن جھوٹ افوائیں سیٹنگ کامپرمائز یہ سب چلنے والے ہیں آپ تمام لوگ پوری مضبوطی کے ساتھ آپ کے اس بھائی کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو جیتائی ہیں آپ اپنے آپ کو کامیاب کیجئے انشاءاللہ گلبرگا شہر سے کرناڑگا کے اندر اسمبلی کے اندر اسمبلی کے درو دیوار پر فاسس طاقتوں کے خلاف ایک آواز مضبوط آواز ایک گونج وہاں پر آپ کو سنائے دے گی اور جو دیکھ رہے ہیں جو بول رہے ہیں ہمارے خلاف ان کے دلوں میں دہشت اور ہمارے نوجوان نسلوں میں شان آپ کو نظر آئے گی اس کا وعدہ کھا اسی طرح خواہد کی جگہ کوئی سیاستدان نہیں لے سکتا تو خواہد جو ہوتا ہے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں قمر الاسلام کی قیادت کے بعد ناصر حسین استاد صاحب کی قیادت کو آگے بڑھانا اس میں سب سے اہم رول علماء کا ہو سکتا ہے کل مولانا رابع حسن ندوی آل انڈیا مسلم پسلا بورڈ کے مرہوم صدر اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا تازیتی جلسہ کل جماعتی ہم نے رکھا تھا وہاں میں نے جو تخاریر سنی اس میں بھی یہی بات کہی جاری تھی کہ ان دو شخصیات کے چلے جانے سے خلا پیدا ہوا ہے یہ عام بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ خلا پیدا ہوا ہے لیکن خلا کو پڑ کرنے کے لیے کیا کیا جانا یہ کوئی نہیں کہتا آج خبر الاسلام کی انتقال کے بعد جو قلعہ پیدا ہوا ہے قیادت کا اس کو پر کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک اہل باس صلاحیت شخص کو قیادت کے منصف پر فائز کریں سب سے اہم ضرورت اس وقت کرنا ٹکے مسلمانوں کو جو ہے وہ ہے فرقہ وارانا صورتحال پر پابند اس پر خابر پانا اس کی ایک ہی صورت ہے جو نفرت انگیز تخاریر ہو رہی ہیں ہیٹ اسپیچس ہو رہی ہیں اس پر روک لگائی جائے اور یہ وعدہ جنسہ دل سیکولر نے کیا ہے اپنے انتقابی منشور میں تو یہ بہت بڑا وعدہ ہے یہ سب سے اہم وعدہ ہے آج کے حالات میں کہ بجرنگ دل پر پابندی لگانے کی بات کانگریس کر رہی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے چونکہ کانگریس میں خود فرقہ پرست نظریات کے لوگ داقل ہو چکے ہیں اور یہ زمانے سے کانگریس میں اور جب بھی سیکولرزم کی بات آتی ہے تو کانگریس سب سے آگے رہتی ہے اور جب مسلمانوں کے مفادات کی بات آتی ہے تو کانگریس خامش ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر فرقہ پرست اناثر غالب آ جاتے ہیں تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علماء اکرام ہیں قطیب ہیں آپ سماج کی نمائندگی کرتے ہیں کسی بھی ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے چینج لانے کے میں آپ کا رول بہت اہم ہوتا ہے تو آج آپ کسی پارٹی یا شخصیت کو نہیں ایک خیادت کو منتقب کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں میں آخر میں دو باتیں اور کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ خواہیت کے معنی کیا ہیں میں نے جو بنایا ہے دیکھئے خواہیت کے جو الفاظ ہے اس میں خواف ہے خواف جو ہے خابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور علیف جو ہے اہلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسی طرح ای ای جو ہے یقین محکم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دال جو ہے دیانت داری کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ چار خوبیاں ناصر حسین استاد میں موجود ہیں اسی لئے ہم ان کو خواہد بنانا چاہیے شکریہ